یہ آدلہ السحسانی سے میرے سامنے سوال کیا گیا میں ترجمہ کر رہا تھا آدلہ السحسانی یہاں وہ بیٹھے ہیں یہاں میں بیٹھا ہوں دونوں سا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں ترجمہ کر رہا تھا وہ فارسی میں اس کا جواب دے رہے تھے میں انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا برطانیہ کا قاف لگ گیا ہوا تھا وہاں پہ ایک نوجوان نے کہا کیا ایسی چیز ہے امام حضرت علیہ السلام کے پاس کہ جو حضرت علیہ کے پاس بھی نہیں تھی یا رسول خدا کے پاس نہیں تھی کہ وہ عدلہ السحسانی نے جواب دی جو آپ کے سوال کا جواب ہے انہوں نے کہا امام مہدی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول خدا کے پاس نہیں تھی یا امام علیہ السلام کے پاس نہیں تھی رسول خدا کے پاس کچھ کم نہیں تھا حضرت علیہ مرتضی کے پاس کچھ کم نہیں تھا امام حسن امام حسین ہمارے گیارہ امام و رسول خدا کے پاس کسی کے پاس کچھ کم نہیں تھا جو امام زمانہ کے پاس ہے کہا کمی معاشرے میں تھی کمی رسول خدا میں حضرت علیہ میں امام حسن امام حسین میں نہیں تھی کمی معاشرے میں تھی اس بیداری کی اس ادراک کی اس فہم و فراست کی اس اطاعت کی جو رسول خدا کے لئے ضروری ہے جو امام علیہ السلام کو ماننے کے لئے ضروری ہے تو کہا کمی معاشرے میں تھی لوگ اس طرح سے اتباع نہیں کرتے تھے ابھی سورہ محمد کے اندر آگر آپ جا کے دیکھیں قرآن میں دیکھیں آئیتیں یہ بھی کیا کہہ رہے تھے اندر لوگ اس طرح سے باتیں کرتے تھے باہر رسول خدا کی بس میں بیٹھے ہیں باہر یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی یہ کوئی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں جنت ہوگی یہ ہوگا وہگا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں حضرت علیہ السلام یہاں پہ حکم دیتا ہے چلو میرے ساتھ جہاد پہ چلو کہ یہ حضرت علیہ کیا باتیں کر رہے ہیں ابھی گرمی اتنی سخت ہے ہم تو مر جائیں گے امام حسن مشتبہ نے کہا چلو فیصلہ کر لیں تاکہ مسلمانوں میں تقسیم نہ ہو کاملے جاتے یہ آئیم علیہ السلام مظلوم جو ہم جو کہتے ہیں رسول خدا مظلوم تھے امام مظلوم تھے سارے آئیمہ مظلوم تھے وہ لوگوں کی وجہ سے مظلوم تھے باری علیہ السلام کے ظہور جب ہوگا تو ہر آدمی میں اتنا ادراک ہوگا حتی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہتے ہیں صرف دو کیمپ ہوں گے اس پر غور سے سنیں سارے نوجوان خاص طور سے کہ صرف دو کیمپ ہوں گے امام مہدی کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا صرف شیعہ نہیں ہوں گے اس کو غور سے سنیں گا صرف شیعہ نہیں ہوں گے صرف دو کیمپ ہوں گے امام کے ماننے والوں کا اور مخالفین کا شیعوں میں اہل سنت میں کافروں میں کافروں میں بھی ایسی ہوں گے اپنے دل سے کہہ رہے ہوں گے کہ آج اگر ظہور ہوتا تو میں امام کے ساتھ ہوں جب ظہور ہوگا تو کافر بھی عیسائی بھی آئیں گے امام کی خدمت میں اپنے جان قربان کرنے کا اپنے جان کا نظر آنا پیش کریں گے کہا یا صرف مخالف ہوں گے یا حامی ہوں گے کہا کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہوگی صرف دو کیمپ رہ جائیں گے یا حامیوں کا یا مخالفین کا بات واضح ہو رہی ہے